دوستو شکر گرہ جو کہ ہماری پرسوی کا پڑوسی گرہ مانا جاتا ہے شکر گرہ حال ہی ویگیانکوں کے لیے چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے ویسے تو شکر گرہ سوار منڈل کے ایک گرم دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے مگر ویگیانکوں نے شکر گرہ کے ویو منڈل میں ایک ایسی گیس کو کھوج نکالا ہے جو وہاں پر جیون ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے کیا واقعی میں شکر گرہ کے بادلوں میں جیون پن اپرا ہے آخر وہ کون سی گیس ہے جو شکر گرہ پر جیون کے لیے کارگر ہے چلیے آج آپ کو شکر گرہ کے وہ سبھی راج بتاتے ہیں حالو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سریز سانچوری آپ دیکھ رہے ہیں رہیس سے ٹیلویجن یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وینجو ایپ کے بارے میں بتا دوں وینجو ایپ سے آپ گھر بیٹے دھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے اس ایپ کو انسٹول کرنا ہے سائنین کرنے پر ملے گا آپ کو پچاس روپے کا انسٹینٹ سائنین بونس پھر آپ اس ایپ سے اپنے انٹریسٹ کے اکورڈنگ فری فائر، کرکیٹ، کیرم اور رمی جیسے گیم کھیل کر پریجیت جیت سکتے ہیں وینجو سپریشٹار سے یہ ایپ آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ریفر کر کے انلیپیڈیٹ پیسہ کما سکتے ہیں جسے آپ ڈائریکٹلی پیٹی ایم یا کسی ادھر پیمنٹ آپسن میں ٹراسپر کر سکتے ہیں وینجو میں فینٹی اسپورٹس بھی ہیں تو آپ کو آلک سے فینٹی اسپورٹس اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی اپ میں گیم اور فینٹی اسپورٹس دونوں پاس سکتے ہیں وینجو اسٹور سے آپ سستے میں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہو تو پانچ روپے کی انویسٹیوینٹ سے ہزاروں روپے جیت سکتے ہیں تو دوستو ڈسکرپس میں دیئے گئے لنک سے اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور فری میں پیسے کا مجھا اٹھائیں دوستو شکر گرہ کا ویومندل ویسے تو 96% کاربنڈائی اوکسائیڈ سے مل کر بنا ہوا ہے یہی کاربنڈائی اوکسائیڈ کی ادھیک ماترہ سے سورمنڈل کا سب سے گرم گرہ بناتی ہے اب یہ حال فلال ویگانیکو نے وینس کے اٹموسفیر میں جس گیس کا پتہ لگایا ہے اس کا نام ہے فوسفین یہ انو جو ایک فاسپورس کے کنڈ اور تین ہائیڈروزن کے کنڈوں سے مل کر بنا ہے پرتوی پر فوسفین کا کنیکشن جیون سے ہے جہاں یہ پیگوین جیسے جانوروں کے پیٹ میں پائے جانے والے سوکسم جیون سے جڑا ہے اور دلدل جیسی کم آکسیجن والی جگہوں پر پائے جاتا ہے اس گیس کو مائکرو بیکٹیریا آکسیجن کی انوپسطیتی میں اُتھ سرجد کرتے ہیں فوسفین کا اُتھوادن کارخانوں کے مادیم سے بھی کیا جا سکتا ہے مگر یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ وینس پلینٹ پر تو کوئی کارخانیں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں پر پیگوین جیسے جیو ہے تو آخر شکرگرہ پر یہ گیس آیا کہاں سے اور وہے بھی شکرگرہ کی جمین سے پچاس کلومیٹر اوپر برٹین کی کارڈیف یونیورٹی کے پروفیسرز کو بس یہی سوال پریشان کر رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے نیچر ایسٹرونومی نام کے ایک جنرل میں ایک پیپر پرکاسد کیا جس میں انہوں نے شکرگرہ پر فوسفین ملنے کے اپنے آپجرویشن کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے لکھا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جانچ کے بارے میں بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ انہوں کسی پراکرتک نون بائیولوجیکل جریے سے بنا ہو سکتا ہے مگر ویگیانکو کی ٹیم نے شکرگرہ پر جیون ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ ویگیانکو کا ماننا ہے کہ شکرگرہ پر جیون کی سنبھانوں کے بارے میں اسٹڈی کیا جانا چاہیے آخر ویگیانکو کے کیسے ہاتھ لگی جیون کو سنکیت دینے والی گیس دراصل ویگیانکو نے ہوایی کے مونا کیوا اوبزرویٹری میں جیم سکالرک میکسویل ٹیلیسکوپ اور چلی میں اشتیت اٹاکاما لارج میلی میٹر ایری ٹیلیسکوپ کی مدد سے شکرگرہ پر نظر رکھی جس کارڈ انہیں فوسپین کے اسپیکٹرل سگنیچر کا پتہ لگا جس کے بعد ویگیانکو نے سمبھانا جتا ہی ہے کہ شکرگرہ کے بادلوں میں یہ گیس بہت ہی بڑی ماترہ میں ہیں آخر یہ گیس ویگیانکو کے لیے اتنی امپورڈنٹ کیوں ہیں دوستو شکرگرہ ایک گرم گرہ ہے اس لیے اس پلانیٹ پر جیون کی سمبھانا سورمنڈل کے کسی بھی دوسرے گرہ سے کم سمجھی جاتی ہے وینس پلانیٹ کو بائیبل میں نرخ کہا جاتا ہے شکرگرہ کے پاس ایک گھانا واتاورن ہے جس میں سب سے زیادہ موجودگی کاربنڈائی اوکسائیڈ کی ہے اور اسی وجہ سے شکرگرہ کی جمین کا تاپمان چار سو ڈگری سیلسیس سے بھی جادہ ہے جہاں انسان کا جانا تو دور کی بات ہے بلکہ وہ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وینس پلانیٹ کی سرفیس پر انسانوں نے قدم رکھا تو وہی پر جل کر بھاسم ہو جائیں گے وہی اگر بات کرے وائیومنڈلی دباؤ کی تو یہاں پر پرتوی سے نبے گناہ جادہ وائیومنڈلی دباؤ پایا گیا ہے اس لیے اگر شکرگرہ پر جیون سمبھا ہوتا ہے تو وہی شکرگرہ کی سرفیس پر سمبھا نہیں ہو سکتا ہے ویگیانک شکرگرہ کے ایٹموسفیر میں پچاس کلومیٹر اوپر جیون کی امید لگا سکتے ہیں اب یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ شکرگرہ پر جیون کی سمبھاونا کم کیوں ہے شکرگرہ کی اوبال مارتی یہ دنیا جہاں پر انترک شیان بھی کچھ منٹوں میں پگل جاتا ہے تو وہاں پر جیون کی امید کیسے لگا سکتے ہیں شکرگرہ کے ان بادلوں میں شلپورک ایسیٹ پائے جاتا ہے جو ان سیلولر سرچناوں کے لیے کھا تک ہے جس سے پرتوی پر رہنے والے جیو بنے ہیں کچھ سالوں پہلے شکرگرہ پر ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ شکرگرہ بھی کبھی پرتوی کے جیسے ہرہ بھرا ایک پلانٹ ہوا کرتا تھا مگر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک جیتا جاگتا نرک بن گیا آج شکرگرہ کی جمین پر کافی حد تک جوالا موکھیوں کا راج ہے حالانکہ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر وہاں سکشم جیب ہے تو انہیں سلپورک ایسیٹ سے بچنے کے لیے کسی طرح کا کوج بنانا ہوگا اپنے شریر کے جاروں طرف شکرگرہ پر جیون ہے یا نہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وہاں کسی کو بھیجنا ہوگا امریکی سپیس ایجنسی ناسا کے سائنٹیسٹ نے کہا ہے کہ وہ سال دوزار تیس کے دسک تک شکرگرہ پر ایک سمبھاویت فلیگشپ مشن بھیجنے کی یوجنا پر کام کر رہے ہیں فلیگشپ ناسا کی اور سے بھیجے گئے سب سے سکسم اور سب سے مہنگی مشن ہے اس معاملے میں ایک انسٹرومنٹل بلون بھیجنے پر وچار کیا جا رہا ہے جو شکرگرہ کے بادلوں کی بیچ سے گزرے گا ان کی ٹیم کے ویگیانکوں کی مانے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ ہم وہاں بلکل جا سکتے ہیں اور بوندوں کو جمع کر کے ان کا عدیان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک مایکروسوپ بلے جا سکتے ہیں جس سے وہاں جیون کو دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر شکرگرہ کے اوپری بادلوں پر جیون ملتا ہے تو اس سے ہمیں کہی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی کیونکہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری آکاس گنگا میں کہی جگہ جیون ہو سکتا ہے ایسا ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جیون کے لیے پرتوی جیسا گرہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ہماری آکاس گنگا میں شکر جیسے بیحد گرم گروں پر بھی پایا جا سکتا ہے تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کے انتے تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز